لاہور ہائی کورٹ نے قومی اسمبلی کے دو حلقوں این اے ایک سو آٹھ اور این اے ایک سو اٹھارہ میں اٹھائیس مائی کو ہونے والے انتخابات تو روک دی ہیں جسٹس شاہد کریم نے تحریک انصاف کے رانوما فاروق عبیب اور اعجاز شاہ کی درخواستوں پر محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا ہے مزید کیا تفصیلات ہیں اس فیصلے سے متعلق بتانے کے لیے عباد الحق ہمارے سے موجود ہیں جی عباد الحق بتائے گا اس حوالے سے یہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے یہ فیصلہ سنا دیا یہ فیصلہ بزشتہ روز جو ہے محفوظ کیا گیا تھا عدالت نے تھائیس مائی کو قومی اسمبلی کے دو حلقوں یعنی فیصلہ بات ایک سو آٹھ اور ننکانہ صاحب ایک سو اٹھارہ میں ہونے والے انتخابات کو روک دیا ہے یہ ترخواستیں جو ہے طریقہ انصاف کے لہنماؤں فاروق حبیب اور بریریر ایجاد شاہ کی آجانے سے دائر کی گئی تھی برخواست میں یہ نقطہ اٹھایا گیا تھا کہ قومی اسمبلی کی میاد جو ہے وہ ایک سو دیس دن سے کم رہ گئی ہے اور جب ایسی صورتحال ہو تو زمنی انتخاب نہیں کرایا جا سکتا اس لیے جو الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کیا زمنی انتخابات کا اسے قرادم قرار دیا جائے عدالت نے جو ہے فیصلہ سناتے ہوئے اٹھائیس مائی کو ہونے والے زمنی انتخابات کو روک دیا ہے یہ پنجاب کے دو حلقوں میں ہونے تھیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں